سلام علیکم سٹوڈنٹس لازٹ ٹائم ہمارا ٹابت تھا کہ کس طرح مارکیٹ کے اندر جب ڈیمینڈ اور سپلائی چینج ہوتے ہیں تو اس سے اکلیبریم پرائیس اور اکلیبریم کونٹی میں کیا چینج آتی ہے ہم نے ڈیفرنٹ کیسز سریڈی کیے اور پھر ہم نے ہر ایک کیس میں کنکلوڈ کیا کہ what will be the ultimate effect on اکلیبریم پرائیس اور اکلیبریم کونٹیٹی today our topic is the rationing function of prices اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے مارکیٹ اکلیبریم کی ایزمشن لی ہے جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیمینڈ اور سپلائی جب ایک دوسری ایک اکلیبریم ہوتی ہیں تو مارکیٹ اکلیبریم ہوتی ہے اور اس اکلیبریم پوائنٹ پہ جو پرائیس ہوگی that is اکلیبریم پرائیس اور جو اکلیبریم پوائنٹ پہ کونٹی ہوگی that is known as اکلیبریم کونٹی مارکیٹ کا اکلیبریم کام پہ ہوتا ہے جہاں پہ ڈیمینڈ اور سپلائی کرو ایک دوسری کو انٹرسیٹ کرتی ہیں مارکیٹ کے اکلیبریم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بائیر اور سیلر کسی پرائیس پہ اگری کر گئی ہیں اور اس اگریڈ پرائیس پہ جو بائیر ہے وہ کتنی ایماؤنٹ جو ہے وہ پرشیف کرنے کے لئے ویلنگ ہے اور سیلر اس اگریڈ پرائیس پہ کتنی کونٹی سیل کرنے کے لئے اگری ہوا ہے that is اکلیبریم کونٹی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مارکیٹ اکلیبریم کی ایزمشن کتنی ریلیسٹک ہے اور جب ایک آنمی کے اندر ڈیمینڈ اور سپلائی میں چینجز آتی ہیں تو اس کے ریولٹ میں مارکیٹ کتنی کوئکلی جو ہے وہ اکلیبریم پوزیشن میں ریسٹور ہوتی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مارکیٹ میں ہمیشہ اکلیبریم کی سیچویشن نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائمز میں ہمیں شارٹیجز اور سرپلسز نظر آتے ہیں شارٹیج کا مطلب کیا ہے ہم نے فگر 3.12 میں شارٹیج اور سرپلس جو ہے اس کو سڑی کیا تھا ہے لیکن اس موٹو دیٹ پیگر 3.12 میں ہم دیکھتے ہیں کہ what is meet by surplus and what is meet by شارٹیج دیکھیں اس پوائنٹ پہ ڈیمینڈ اور سپلائی ایک دوسرے کے ایکوال ہیں سو بی سٹریف ایک کلیبیرم پرائیس کیوں سٹریف ایک کلیبیرم پرائیس ایڈ ایڈ این ایڈ پرائیس ایباؤو بی سٹریف دیہ ایڈ سرپلس ایڈ این ایڈ بیلوو بی سٹریف دیہ ایش شارڈیج کیوں شارڈیج ہے اور کیوں سرپلس ہے یہ بری سیمپل چکے فار اگزام پل اگر جہاں وہ پرائیس یہ ہو یہ جو آپ کو شیڈ ڈریہ کا باٹم نگل آ رہا ہے اس لائن کو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں ڈیمینڈ اور سپلائی کلز تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیس یہ ہے اتنی ہے اب اس پرائیس پہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لاف سپلائی کے مطابق جب پرائیس دیکریز کرتی ہے تو سپلائی دیکریز کرتی ہے جب پرائیس دیکریز کرتی ہے تو ڈیمینڈ بڑھتی ہے اکارڈنگ تو لاف ڈیمینڈ سو لور پرائیس پہ پیس دیریک سے کسی بھی لور پرائیس پہ خریدنے والے لوگ زیادہ ہیں یعنی کونٹی ڈیمینڈ زیادہ ہے لیکن سیل کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں یعنی کونٹی سپلائید کم ہے یہ سوڑی آئی مدیگی کونٹی سپلائید ہے ٹین کونٹی دیمینڈ اور کونٹی سپلائید اور کونٹی سپلائید استعمال excess demand are excess sorry excess demand are changes on the other side, when price is above P-Sterrick at any price above P-Sterrick لیٹس ایویوم کہ یہ جو شیڈڈ ایریا کا ٹاپ ہے that is پرائیس یہ والی اگر پرائیس ہو جو کہ پیس ٹیلیک سے زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اقارڈنٹو لاپ سپلائی وین پرائیس انکریز قانٹی ڈیمینڈ ڈیگریز اقارڈنٹو لاپ سپلائی وین پرائیس انکریز قانٹی سپلائی انکریز یہاں پہ بھی ایک گیپ موجود ہے سپلائی اور ڈیمینڈ کے درمیان and this gap is known as سپلس I repeat at پرائیس ایکوال تو پیس ٹیلیک بوٹھ ڈیمینڈ سپلائی آر ایکوال تو ایچ ایڈر جتنے ایمانٹ قانٹی کنویومرز بائی کرنا چاہ رہے ہیں اتنی ہی کونٹی سیلرز سیل کرنا چاہ رہے ہیں so quantity demand is equal to quantity supplied مارکیٹ ایو انکریز اگر مارکیٹ کے اندر پرائیس پیس ٹیلیک سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اس سے جا شارڈ ڈیٹ کی سیچویشن ہوگی یا سرپلس کی سرپلس تب ہوتا ہے جب goods and services جو پرڈیوس ہوئی ہیں وہ زیادہ ہوں باستکر نظر ڈیٹ کیا ڈیٹ کیا ڈیٹ کیا ڈیٹ کیا ڈیٹ کیا ڈیٹ کیا پر اتنا چیز کنیم کسیاتی تاری میکنی 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 کنی کنیم کانعوا ہت Counیم کیسی است جو میکنی 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 کنیم کنیم کتیو دوسرے کی۔ کہ شب Palm role As Win Is Is Asも کسیاتی و سلوز اس کنیم 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 zکیتیو لیکن تین پر سلوزر کنیم 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 صاحب یکگی یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر ڈیفرنٹ سیچویشنز میں شارٹیج کی سیچویشن ہوتی ہے کبھی ابھی ریسنٹلی جہاں وہ آٹے اور چینی کی جہاں شارٹیج کی سیچویشن تھی ہے خاص طور پر آٹے کی کہ لوگ زیادہ پانٹیٹی خریدنا چاہ رہے تھے لیکن مارکیٹ میں جتنی لوگوں کو چاہیے اسی مارکیٹ میں آویلیبن نہیں تھی تو یہ شارٹیج اب اس سیچویشن کو میں مارکیٹ جو ہے کے اندر جو سرپلس یا شارٹیج ہے جس کو ہم ایکسیس ڈیمینڈ اور ایکسیس سپلائی کہہ رہے ہیں اس سیچویشن میں مارکیٹ کتنی کوئیکلی ایکلیبریم کی طرف جو ہے وہ موو کرتی ہے سو دیکھ وانس اگین قانٹی ڈیمینڈ ڈیو ایکسیس سپلائیڈ اور مارکیٹ کے اندر جو شارٹیج اور سرپلس کی سیچویشن ہے وہ ڈیسپیئر ہو جائے اب اس پروسس میں جو ہے وہ کتنا ٹائم لگتا ہے اچھا یہ چیزیں میں رہے کہ ہم نے یہ ویوم کیا ہے کہ جب شارٹیج ہوگی یا سرپلس ہوگا تو رکی発ی رکیشن میں رہی بقول Subscribe رہے 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 ویویییییییییان لیکن Michael شکریہ ڈیسی رہے وہ بaley اrodu et رہی کتنا لسی کتنا پرائیس ویل سٹار ڈیکریزن انڈل ایکلیبیم آفی مارکیٹ اس ری سٹورڈ لیکن ایسا ہمیشہ ہونا ضروری نہیں ہے جب ایکانومی ڈس ایکلیبیم سے ایکلیبیم سچویشن کی طرف واپس آتی ہے تو دس ایس نون ایس کنورجنس لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی کنورجنس ہو سمٹائنز اپوزٹ سیچویشن بھی ہو سکتی ہے اور اپوزٹ سیچویشن یہ ہے کہ پرائیس میں اڈجیسٹمنٹ اپوزٹ ڈریکشن میں ہو سو دیٹ ایکانومی ایکلیبیم پوائنٹ سے اور دور ہوتی جائے یعنی ہمارے ابھی سرپلس میں جو ہم نے ایک پرائیس ایزیوم کی تھی واپس جو ہے ہم فگر 3.12 پہ دیکھیں آپ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ یہ پرائیس جو ہے وہ اس سے واپس پیس ٹیرے کی طرف انکریز کرنا شروع ہو یہ بھی سیچویشن ہو سکتی ہے کہ یہ پرائیس فردر ڈگریز کر جائے یا یہاں پہ اڈجیسمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ پرائیس ڈگریز کرنا شروع کرے اور ایکلیبیم اپوزٹ ایکانومی ریسٹور ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کنورجنس آئی ریپیٹ کنورجنس یہ ہے کہ جب ایکسیس ڈیمینڈ کی سیچویشن ہوگی تو اس سے کیا ہوتا ہے پرائیس پی اپورڈ پریشر پڑتا ہے جب لوگ خریدنے والے زیادہ ہوتی ہیں اور بیچنے والے کام ہوں تو بیڈنگ ہوتی ہے لوگ آفر کرتے ہیں کہ دیکھیں میں اتنی پرائیس پی کرنے کے لیے تیار ہوں پرائیس بڑھے گی پھر نیکس پارٹی اور اس سے زیادہ ہائر پرائیس آفر کرے گی تو جیسے جیسے پرائیس بڑھے گی گئے بیٹوین ڈیمینڈ سپلائی کلوز ہوتا جائے گا انٹیل پیس ڈیریک پہ ون سیگینڈ ڈیمینڈ سپلائی کے دوسرے کے ایک پر ہو جائیں گے اپوزیٹ سیچویشن ہوتی ہے ایکسیس سپلائی کے کیس میں جب ایکسیس سپلائی ہو تو پرائیس ڈیکریز کرنا شروع ہوگی دیکھیں جب بیچنے والے لوگ زیادہ ہوں خریدنے والے کم ہوں تو کیا ہوتا ہے سیلر اپنی گڑھ کی پرائیسز کم کرے گا اگر آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا شام کے وقت فروٹ اور سپلائی کے ریٹ ریلیٹیولی کم ہوتی ہیں کبھی کیونکہ جو فروٹ اور ویجیٹیبل ہیں وہ پیریشیبل گوڈز ہیں تو شام میں باوقات جو خاص طور پر یہ ٹھیلے والے ریڈی والے جلوگ ہیں یہ کیا کریں گے جو سبزی فروٹ ڈے ٹائم میں سیل نہیں ہوا اس کو نکالنے کے چکر میں وہ اس کی پرائیس کم کر دیں گے تو جب پرائیس کم ہوگی تو گئی بیٹوین ڈیمینڈ اور سپلائی کے دوسرے کے ایک ورد ہو جائے کیونکہ جب پرائیس ڈیکریز کرتی ہے تو ڈیمینڈ بڑھے گی دوسری اگزامپل یہ ونٹر اور سمر کلیریز سیلز ہے تو جب فرمز زیادہ پرڈیوز کر لیتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ پرائیس کو لو کر کے ٹین پرسنٹ، ٹوئنٹی پرسنٹ، ٹورٹی پرسنٹ، ٹیبٹی پرسنٹ یہ آپ کو ڈسکونٹ کے ایڈورٹ آئیونگ بھی نظر آتی ہے آپ کو بیل بورڈز بھی نظر آتی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ سیلز آثر کرنے کا مقصد جس میں وہ پرائیسز کو ڈیکریز کرتی ہیں سرپلس نکالنا ہوتا ہے جو ایکسٹرا پروڈکشن ہو گئی ہے اس کو کلیر کرنا پرپس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پرائیس ڈیکریز کر دیتے ہیں تو جیسے کیا بیٹوین ڈیمیلر سپلائی کام ہوتا جاتا ہے اور ان کا ایکسٹرا سٹراک جہاں وہ نکل جاتا ہے تو یہ تو سیچویشن ہے کنورجنس کی تو بعض اوقات کنورجنس کی بجائے ڈیورجنس بھی ہو سکتی ہے کہ پرائیس اس لیول سے پیس ٹیرے کی طرف آنے کی بجائے اور پرائیس بڑھ جائے اور گیب بیٹوین ڈیمیلر سپلائی فردر انکریز ہو جائے یا پرائیس یہاں آریڈی تھی تو اس سے فردر انکریز ہو جائے اور ڈیمیلر سپلائی کے درمیان گیب اور وائٹ ہو جائے تو that will be ڈیورجنس سیچویشن تو انیویز this is a situation of surplus or shortage اور ایسی situation میں کیا ہوتا ہے کہ پرائیسز کو پرائیس ریشننگ کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے اور اس پرائیس ریشننگ ایک سٹریٹیجی ہے ایک پلین ہے جس کے تھو آپ جو ڈیمینڈ اور سپلائی کے درمیان گیب ہے اس کو آپ کور کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں سو ڈیٹ اگر شارٹیج تھی یا سر بلس تھا تو اس کو آپ اس سٹریٹیجی یوز کرتے ہوئے ریشننگ فنکشن یوز کرتے ہوئے آپ وہ سر بلس یا شارٹیج جو ہیں اس کو آپ کلیمنیٹ کرتے ہیں اگر شارٹیج کی سٹریٹیج ہے تو یہ شارٹیج کیسے ختم ہو سکتی ہے تو اس کا ایک وے یہ ہے کہ آپ پرائیسز بڑھاتے ہیں پرائیس سے بڑھانے سے کیا ہوگا ڈیمینڈ کم ہو جائے گی سپلائی بڑھ جائے گی جو جتنا پہلے گیپ سا بیٹوین ڈیمینڈ اور سپلائی وہ کچھ کلوز ہو جائے گا سیمیلی سرپلس کو کیسے ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے پرائیس ڈیکریس کر کے پرائیس ڈیکریس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ڈیمینڈ بڑھے گی سپلائی کم ہوگی اور گیپ بڈوین ڈیمینڈ اور سپلائی کلوز ہو جائے گا اس کی ابھی ہم نے بات کی ہے بان سگین دیکھیں آپ دیکھیں ابھی فار ایزمپل یہ پرائیس ہے جس پہ ایکسس سپلائی کی سیچویشن ہے تو آپ اس بانڈری کے ایکول پرائیس کی بجائے اس لیول تک جو ہیں اگر آپ پرائیس کو ڈیکریس کر دینا تو جو ارلیر گیپ تھا وہ کلوز ہو جائے گا پہلے کتنا تھا یہ جتنی یہ لائن کی لینکت ہے اب اگر آپ اتنی پرائیس کو کم کر دیتے ہیں اس لیول تک تو اس سے کیا ہوگا گیپ بڈوین ڈیمینڈ اور سپلائی کلوز ہو جائے گا پہلے سے کم ہوگا ریڈیوس ہوگا تو اب ڈیمینڈ اتنی ہے اور سپلائی اتنی ہے ڈیمینڈ بھی کم ہوگی ساری ڈیمینڈ بڑے گی پرائیس کے ڈیکریس ہونے سے اور سپلائی جو ہے وہ کم ہوگی تو گیپ اتنا رہ جائے گا پرائیس کو فردہ ڈیکریس کر دیں تو یہ گیپ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا جائے گا تو یہ سرپلس کو الیمنیٹ کرنے کا ایک سٹریٹیجی ہو سکتی ہے سیمیلاری اگر ایکسیس ڈیمینڈ ہو جیسے ہمارے ابھی بھی شہد ہے وہ اتنی الیکٹیسٹی چاہیے اب تو کافی حل تک کور ہوگی ہے آج سے تھوڑا پہلے ایسا دیکھیں تو کیا صورت ہے ہلتی یہ پاور بریکس جو لائٹ ہے وہ دو دو چا 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 چھے چھے گھنٹے کے لیے قائب رہتی تھی تو وہ بسکلی ایکسیس ڈیمینڈ کی سٹریٹیشن تھی کہ جتنی آپ کو الیکٹیسٹی چاہیے اتنی مل نہیں رہی تھی تو تو اب اس شارٹیج کو ختم کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ پرائیس بڑھا دیں پرائیس کے بڑھانے سے گئے بیٹوین ڈیمینڈ اور سپلائی جو ہے وہ کم ہو جائے گا یعنی اب ہائر پرائیس پر جتنے لوگ جو آفورڈ کر سکتے ہوں گے فیرے وہی پرچیز کرنا چاہیں گے جو پرچیز ہی نہیں کر سکتے جو ہائر پرائیس آفورڈ نہیں کر سکتے وہ ویسے ہی بدرا کر لیں گے تو اس طرح جب پرائیس بڑھے گی تو پروڈکشن بڑھے گی اور سپلائی اور ڈیمینڈ کے درمین جو گیپ ہے وہ ایستہ ایستہ کلوز ہوتا جائے گا تو یہ ریشنگ فنکشن جو ہے وہ بیسیکلی سٹریٹیجی ہے جس کو جوز کر کے آپ سرپلسی یا شارٹ جس کو الیمنیٹ کرتے ہیں ان کو ہیڈل کرتے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے پرائیس ریشنگ مینز دیکھنیور ہاں پچھنیور ڈیمین نخری نخری نور نور millet perfectly my BECERPH نخری نور و سوار ان жить تاریو مbernہ ب Lil broker Technology private dla consid شسم فرصوی ش fas کی تو موانی اللہ علیہ وسط پہ کشورت کر ساس اِرادی آقاری فرصوی ایڈیو شایدی آقاری محلومتا وزیدی ایڈیو ہمارتی نکیز ایڈیوی آنیانس آقاری سوالی آقاری سوالی مضید مجھیکنی بیشہ ایڈیو دیگر کو جلب دیگر سور ویدیو سوالی آقاری مقبلتی گزیو طرف رسلی شجل دیگر آقاری بشتیش کر لیش اسری پوری محلومتا because other demand determinants are assumed to be constant ریشنگ فنکشن ایک سٹریٹیجی ہے جیسے آپ کیا کرتے ہیں شارٹ رن میں پرائیس کو انکریز یا ڈیکریز کرتے ہیں جیسے demand اور سپلائیر میں ایڈجیسمنٹ ہوگی اور سرپلس یا شارٹیج کی سیچویشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ہم اس ڈسکشن کو تو بیسیکلی جو ریشنگ فنکشن ہے یہ شارٹیج اور سرپلس کو الیمنیٹ کرنے کا ایک پروسس ہے ایک سٹریٹیجی ہے تو اس سے کیا ہوگا اور یہ ذہن میرے کہ یہ شارٹ رن سٹریٹیجی ہے جیسے آپ سرپلس یا شارٹیج کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں تو اگر فاری بمپل جو ہے سیچویشن ہے سرپلس کی سرپلس میں گورنمنٹ کی جو ہے وہ سٹریٹیجی کیا ہوگی یہ ریشنگ فنکشن کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے کہ آپ پرائیس جو ہے وہ کم کر دیں تو پرائیس کرنے سے پہلے تو اس کا ایفیکٹ پڑے گا سپلائی پہ کہ جو پرڈیوسرز ہیں وہ پہلے سے کم جیوے پرڈیوس کرنا شروع کر دیں گے اور پھر اس کا سپلائی کے ساتھ ساڈیمنٹ پہ بھی ایفیکٹ ہوگا جب پرائیسز کم ہوتی ہیں جو لوگ کی پر جیوے پار بڑھ جاتی ہے اور لوگ جو پہلے اس کو فورڈ نہیں کر سکتے تھے اب اس کو فورڈ کرنا کہ قابل ہو جائیں گے اور وہ اس کو پرچیز کریں گے تو یہ ریشنن فونکشن جو ہے وہ بیسیکلی اس کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے سرپلس اور شارٹے جو ہے اس کو الیمنیٹ کیا جاتا ہے اب یہ سٹریٹیجی کیسے اپلائی ہوتی ہے اس کے ٹو فارمز ہیں ایک پرائیس چیلنگ ہے اور دوسری ہے پرائیس فلورنگ تو یہ ہم نیکس سیکشن میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ what is پرائیس چیلنگ پالیسی and what is پرائیس فلورنگ پالیسی پرائیس چیلنگ پالیسی